حسینی بیگم بنت مظفر علی حیدر حسین اپنے غلام حسین ویل یا انبر حسین اپنے یا نادر حسین کنی زہرہ نادر حسین دعا سیدھے برائے پاک کے محمد ورعظم محمد میں غزن فر علی زکی مقیم جتہ مکنم علی میں مطالق ان کے لئے دعا سیدھے پاک کے محمد ورعظم محمد میں سیدھتا فرمائے ایک سورہ فاتحہ میرے احمد علی میرے نایتہ دیر وقیب احمیر محمد علی بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن 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 الر پانچ روزہ مجالس پانچویں تقریب سلسلے کی آپ حضرات سمات فرمانے ہیں کہ دوسراج دین پر بے گفت کو ہوگی اور امام حسین علیہ السلام کی جنگ کے سلسلے میں بھی کچھ عرض کیا جائے گا آج کی حد تک عرض یہ ہے کہ کلام پاک یوں تو مکمل اہل بیت کی شان میں نازل ہوا ہے اور ہر آیت قرآن کی ان کی مدھا کرتی نظر آتے ہیں مگر کچھ سورے اور کچھ آیات خصوصی طور پر تمام مکتب ہے فکر اس بات پر مکتب فکر ہیں یہ آیات اہل بیت کی شان میں نازل ہی اور بات سوروں کے لئے بھی ارشاد فرمایا گیا کہ یہ سورے بات سورین کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں قرآن کا پچھ پنوہ سورہ سورہ رحمان پورا سورہ اہل بیت کی مدھا کرتا نظر آتا ہے اور جو بھی فضیلت آیت میں اللہ بیان کرتا ہے تو بیان کرنے کے بعد پوچھتا ہے فابی ایل آئے رب کمت کا زیبان تو تم کب تک نعمتوں کو جھٹلاو گے یہ نعمتیں ہیں جو تمہیں دی گئی ہیں اہل بیت کی شکل میں ان ہستیوں کو نعمت بنا کر اتارا گیا ہے امت کے لئے یہ نعمت ہیں اور ان کا کفران نہ کرو ان سے انکار نہ کرو اس لئے کلام پاک کا یہ سورہ نام کے ساتھ ساتھ خطاب کی رکھتا ہے یہ سورہ کا خطاب ہے عروف القرآن یعنی قرآن کی دلند بہت سے سورہ قرآن کیسے ہیں جن کا نام بھی ہے اور خطاب بھی ہے جیسے سورہ آسین نام سورہ آسین ہے اور خطاب ہے قلب قرآن یعنی سورہ قرآن کا دل ہے اسی طرح سورہ رحمان کو کہا یہ سجا ہوا سورہ دلھن ہے عروس اس لئے کہ سورہ میں شادی کا بھی ذکر ہے دولہ کا بھی ذکر ہے دلھن کا بھی ذکر ہے اور کوئی عام دولہ دلھن نہیں بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ مرجل بہرین یلتقیان ہم نے علم و نور کے دو سمندر دو دریہ بہائے ہیں جو عزل سے بہر ہیں ہم انہیں جب جاتے ہیں آپس میں ملا دیتی اور جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو وہ دنیا کے لئے نعمت بن جاتے ہیں اور پھر فرمایا کہ فابعی علیہ رب تو تم کفران نعمت نہ کرو تم نعمتوں کچھ اٹلا ہوں نہیں حضرت امام جا فرساد ایک سنگوان راوی نے پوچھا کہ یہ دو دریہ کون سے ہیں جن کا ذکر اللہ سورہ رحمان میں کر رہا ہے آپ نے فرمایا یہ کوئی دنیا کے دریہ نہیں ہے بلکہ یہ علم و نور کے دریہ ہے جب انہیں اللہ ملاتا ہے تو یہ نعمت بن جاتی عالم انسانی کے لئے مفسرین نے مختلف جگوں پر لکھا کہ یہ دریہ ہیں کسی نگا یہ دجلہ اور فرات ہیں اور ایک کفر سے انہیں ہندوستان میں لکھا کہ یہ گنگا جمنا ہیں لیکن جب امام سے پوچھا جائے تو اصل بات معلوم ہوتی امام نے فرما ہے کوئی دریہ نہیں ہے بہتے ہوئے بلکہ یہ اللہ مثال بیان کر رہا ہے کہ علم و نور کے دریاؤں کو ملاتا ہے تو عصمت ماب ہستیوں کا شجرہ بنتا ہے اور اس طرح اللہ انبیاء اور آئمہ کے شجروں کو پڑھاتا جاتا ہے ملنے سے مراد تو ہستیوں کا مل جانا اس سے مراد عقد ہے شادی کہ جیسے آدم و حوہ کو ملا دیا تاکہ نسل انسانی بڑھے پہلے آدم کو خلق کیا پھر حوہ کو خلق کیا اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آدم تمہارا آنکھ ہم حوہ کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر رشتے اس شادی میں شریف ہوں گے اور جب تمہارا آنکھ ہونے لگے تو تم حوہ کو مہر ادا کر دو شادی کے حوض پر تو حضرت آدم نے پوچھا کہ ہمارے پاس کیا ہے ہم مہر میں کیا ادا کریں تو اللہ نے فرمایا جب عقد ہونے لگے تو مہر کی رقم میں سات بار آل محمد پہ درود پڑھ دینا آل 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 تو وہ نسل انسانی ایک طرف نسل امبیاء چلی آدم و حقور سے کہ جناب شیز جیسا بیٹا اللہ نے عطا کیا اور پھر ان کو بیٹا دیا انوش جیسا پھر ان کو بیٹا دیا مہلائی جیسا پھر ان کو بیٹا دیا متشلق جیسا پھر ان کو بیٹا دیا قدریز جیسا نسل بڑھتی گئی پھر لمک جیسا بیٹا دیا ان کو نو جیسا بیٹا دیا نو کو سام جیسا بیٹا دیا نسل اورا کے بڑی دنیا میں حضرت ابراہیم آگئے اللہ نے حضرت ابراہیم کا عبد سارا کے بعد حاجرہ سے کیا جب حضرت ابراہیم اور حاجرہ کی شادی ہوئی تو پھر قرآنی آیات یہی بتا رہی کہ مرجل بہرین ایل تقیان دو دریہ ملا دیئے تو اسماعیل جیسا فرزند آ گیا جن کی نسل میں آخری نبی آنے والا ہے اور یہ عمل اس طرح پڑھتا رہا یہاں تک کہ اجداد پیغمبر دنیا میں آتے رہے اور علم و نور کے دریہ ملتے رہے اور پھر اللہ نے جناب سلمہ اور جناب حاشم کو علم و نور کے سمندر سے تجبی دی اور پھر حضرت عبد المطلب دنیا میں تشریف لائے تو مر جل بہرین یل تقیان اور نعمت کون عبد المطلب اور اللہ کہے نعمتوں سے کب تک انکار کرو گے پھر حضرت عبد المطلب جمان ہوئے تو فاطمہ مقزومیاں سے ان کی شادی ہوئے پھر دو علم و نور کے دریہ مل گئے پھر ان سے ابو طالب اور عبداللہ ہوئے پھر ابو طالب کے چچا کی بیٹی فاطمہ بنت اسد اور عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب کی شادی ہوئی پھر بر اجل بہرین یل تقیان جناب عبداللہ اور عامنا بنت باہب کی شادی ہوئی پھر علم و نور کے دریہ مل گئے پھر سرکار دو عالم آگئے فابعی علیہ رب قمت و قذبان کب تک تم ان نعمتوں کو جھٹلا ہوگے علم و نور کے دریہ مل رہے ہیں نعمتیں آ رہے ہیں پھر وہ منزل آئی کہ جہاں حقیقی معنوں میں یہ سورہ اترا تھا کہ اب وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم اور خدیجہ بنت خویلت کی شادی ہوئی اور فاطمہ جیسے بیٹی آگئے کائنات کی ملکہ شہزاد یہ کون ہے تو پھر اللہ اپنی آیت کا ورد کر رہا ہے فابعی علیہ رب قبط و قذبان فاطمہ نعمت بن کر آئیں اور دو علم و نور کے سمندر ملے ہیں محمد اور خدیجہ اور پھر اب وہ لمحہ آنے والا ہے کہ جہاں سلسلے امامت چلے گا ماشاء اللہ آپ حضرات نے چار دن مسلسل دل لگا کر بات سنی تو وہ باتیں جو ہوتی رہتی ہیں وہ اس لیے دور آئی جاتی ہیں تاکہ حافظے میں محفوظ رہیں ذکر آل محمد کو بار بار گھراؤ جیسے آیاتِ قرآنی بدلتی نہیں وجی روز پڑھی جائیں گے لیکن اللہ نے اس میں موجزہ رکھا ہے کہ جب پڑھو تو نیا لگتا ہے قرآنہ نہیں لگتا اسی طرح ذکر آل محمد بار بار سنو قرآنہ نہیں لگتا قرآن بھی موجزہ ہے اہلے بیت بھی موجزہ ہے اور جتنا سنو اتنا ہی حافظہ بڑھے گا لوگ کہتے ہیں بھئے کوئی دبا بتائیے حافظہ کیسے بڑھے دبا سے تھوڑی حافظہ بڑھتا ہے کہتے ہیں بادام کھائیے روز صبح پانچ تو حافظہ بڑھ جاتا ہے لیکن بہت سے لوگ شاری زندگی بادام کھاتے رہے حافظہ بڑھی رہا حافظہ بڑھتا ہے آل محمد کی باتوں کو سن کر جو یاد رکھے اسی لیے اسی لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے سن لیا اور گھر چلے گئے اور سو گئے نہیں جو سنا ہے اسے دوست کو سنائیے گھر والوں کو سنائیے تو جتنا آپ سنائیں گے اب آپ کو یاد ہوا اور جس کو سنایا اس کو یاد ہو گیا اس لیے کہ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ جس نے زندگی میں ایک بار ایک حدیث علی کی شان میں یاد کر لی تو اس کی جنت کا زامن میں ہوں پھر فرمایا زندگی میں ایک بار کسی نے اگر علی کی شان میں ایک حدیث سن لی تو اس کی جنت کا زامن میں ہوں دیکھیں جنت کا سارا دار و مدار ذاتِ علی پر ہے اور اس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے اس میں کوئی کسی نے بحث کی بھی نہیں کوئی اس میں آڑے آیا بھی نہیں اس لیے کہ دیکھیں جب آپ ایک بات کہیں اور میں اس کی مخالفت کروں تو مخالفت کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے جب تک کہ میں یہ ثابت نہ کر دوں کہ آپ غلط کہنے صحیح بات یہ ہے علی کے معاملے میں کسی کی مخالفت آج تک کامیاب اس لیے نہ ہو سکی کہ مخالفت تو کی یہ نہ بتا سکا اس کی جگہ کیا ہے اگر یہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے تو اگر جنت کا فیصلہ علی کی ذات پر نہیں ہے کوئی مخالفت کرے تو بھائی پھر آپ بتا دیجئے پھر جنت پر کیسے جائیں گے کس بات پر جائیں گے اگر آپ لوگوں کے بچوں کو ذہن میں کچھ آ رہا ہے تو آپ بولیے جواب میں دوں ایسے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ میہ پہ ہوگا جنت کا فیصلہ تو اللہ میہ کو کون نہیں مانتا پھر سب ہی چلے گا جنت پھر سب ہی چلے گا جنت ذاتی پر برزگار پر جنت کا فیصلہ نہیں ہے نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کو سب مانتے پھر سب ہی چلے پھر جانوں میں کون جائے گا اللہ کو تو سب ہی مانتے بارش نہیں ہوئی قہد پڑ گیا اتنا سخت قہد پڑا کہ لوگ محل پر آکے چلنے لگی اے فیرون تو خدا ہے بارش کیوں نہیں کر رہا تو تو خدا ہے بڑا گھب رہا ہے کہ خدا ہی جا رہی ہے چھپکے سے صحاف لباس بہن کے محل سے چھپکے جنگل میں چلا گیا اور جنگل میں جا کے دو رکعت نماز پڑی اور کہ نے پربردگار مانتا تو تجھی کو ہوں بندہ تو تیرہ ہی ہوں اب جان پہ بنی ہے بارش کر دے بارش کر دے اللہ نے بارش کر دی فیرون واپس آگے کہ دیکھا میں نے بارش کرا دی تو فیرون جیسا کافر مردود جو خدا بنا بیٹھا ہے وہ بھی خدا کو مانتا تھا تو اگر خدا پہ جنت کا فیصلہ ہے تو فیرون بھی چلا جائے گا کربلا میں عمر ساٹھ بھی نماز پڑھ لاتا ہے کیا وہ بھی چلنا چلے گا نماز پڑھ لاتا ہے dan مازین مازین پڑھ لاتا ہے کربلا میں عمر ساٹھ لاتا ہے کربا میں عمر ساٹھ موسیقی کربلا generate کربلا ساٹھ لاتا ہے کربلا ساٹھولاست موسیقی کربلا ساٹھولاست ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے انسان جتنی قسمیں ہیں عبادت کی میں نماز کے جنت نہیں ملے گی سارے عمال یوں دھول جائیں گے اگر بلایت حدی نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ شیعوں کی سب سے بڑی کتاب آپ اصول کافی کہہ رہی ہے مجھے کسی گروہ کا شیعہ ہو اصول کافی کو سارے شیعہ مانتے ہیں اس میں ولایت کا چیپ کریں پڑھ لیے سیکھڑوں حدیثیں ولایت پر لکھی ہوئی ہیں مسئلہ یہ ہے بحث کرنے والے پڑھی تو نہیں رہے ہیں خود دل لگا کی سن بھی نہیں رہے ہیں اپنے اپنے پسند کے لوگوں کو سنتے ہیں جو ان کے مطلب کی بات کرے وہ ذاکر ان کے لئے بہت اچھا ہے یہ بھی چلا ہے معاملہ ہاں ملہ ہماری مرضی سے نہیں مانیں گے سب اپنی مرضی کا دین چلا رہے ہیں اسی کا نام شرک ہے جو اپنی مرضی کا دین ہم یہ مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے اور یہ مانیں گے اور یہ نہیں مانیں گے اسی کو تو شرک کہتے ہیں کہے کا شیعہ کہے کا سننے کہے کا مذہب کہے کا دین بات سمجھنے کی عقل کو ہو تھوڑے سے میں مو پھول آکے برا مان جاتے ہیں یہ پڑھ دیا اور وہ پڑھ دیا جو سمجھ میں آیا پڑھ دیا سن نہ ہو سنو نہ سنو نہ سنو آسان میں تو کوئی وہ یہ توڑی ہوں کہ ٹنڈا لے کے بیٹھ گیا کہ نہیں ہے کہ میں یہ سب کرتا ہی نہیں میں نے کبھی زندگی میں نہیں کیا کہ زبردستی کسی سے کچھ کہلواؤں کہ آپ یہ مان لیجے اسے بہت لوگوں نے وہاں کراچی میں ملتان میں لاہور میں بھائی علین ولی اللہ کا کیا مسئلہ ہے میں نے کہا کوئی بھی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ ہی سیدھا سیدھا دنیا کی جتنے کام آپ کرتے ہو بیٹی کی شادی کرتے ہو بیٹے کی شادی کرتے ہو مکان خریدتے ہو مولانا کے پاس جاتے ہو استخارہ کراتے ہو ایک دن یہ بھی استخارہ کرلو کہ علین ولی اللہ پڑھیں کہ نہ پڑھیں ارے ہم کون ہوتے ہیں بہنے ہمارا اسٹیٹس ہے کہ مولا کا نام ہم کہیں کہ آپ کریے ارے بھائی اللہ کہتا ہے یہ کرو تو جب میں کہوں علی کو آپ اس طرح نام استعمال کے میں اللہ ہوں میں اللہ کی برابری کروں ارے اللہ حکم دیتا ہے علی کے بارے میں یہ ہوگا یہ ہوگا رسول کو حکم دیا غدیر کا اعلان ہو تو کیا میں اعلان کروں تو کیا میں غدیر کا اعلان کر رہا ہوں بھائی جو اللہ کو کہنا تک کہہ چکا ہم تو دہرا دیتے ہیں سباب کے لئے فضائل علی پڑھ دیتے ہیں اب یہ دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے لوگ پریشان ہوتے ہیں شروع علی کے فضائل کیوں آجے تو پھر کس کے کس کے کس کے نام بتاؤ گاہلی کی چھوڑ کے پھر اسی کے پڑھنے لگے نا بھی آتو تو رٹلیں گے نام بھی نہیں بتاتے بچوں کو سمجھا دوں کہ علی کے فضائل کیوں شدہ سے پڑھے جائیں اور کیوں رسول اللہ نے کہا اپنی مجلسوں کو جھکرے علی سے زینت دو اور بار بار اپنے بچوں کی تربیت محبتِ علی بھی یہ سب کیوں اسرار کیا وجہ معلوم ہے اس لیے کہ جب تک علی کو شدہ سے آپ سنیں گے نہیں نہ اللہ سمجھ میں آئے گا نہ رسول سکتے ہیں سیدھا سکتے ہیں اللہ نے مثالوں سے بات کی ہے علی کو اس لیے دنیا میں بھیجا کہ وہ چاہتا تھا میری توہید کسی کے ذریعے سمجھ میں آئے اس کی ذات سے بھی سمجھ میں آؤ اور اس کی زبان سے بھی سمجھ میں آؤ کائنات میں علی کے علاوہ کائنات میں علی کے علاوہ کوئی توہید نہیں سمجھا سکا جو سنا نام آپ کے پاس ہو تو ابھی ممبر سے اتنو تو صاحب سنا دیجئے گا کوئی اللہ کو نہیں سمجھا سکا سباہ لیجئے کیا بڑی بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں اللہ مہارشیت ورابی محروم آلاللہ و مقاموں لی دکن کی سرزمین سے تعلق رکھتے تھے بابانگے دو حل آر کی مجلس میں بین الاقوامی مجلس میں کہتے تھے دو علم ایسے ہیں جو کائنات میں سوا علی کے کسی کو نہیں معلوم تھے اور نہ کوئی زبان تھوڑ سکتا ہے نہ تھوڑ سکا وہ کہتے تھے ایک توہی اور ایک علم قیامت سوا علی کا کسی کو نہیں معلوم تھے قیامت کیا ہے علی کے علاوہ کسی نے نہیں بتایا توہی کیا ہے علی کے سوا کسی نہیں بتایا اس لئے علی کو بار بار پڑھئے کہ پورا دین آپ کے سمجھ میں علی سے آئے گا ورنہ ایسے ہی کورے چلے جائیں گے اور وہاں کھڑے ہوں گے اللہ پوچھے گا ہمارا دین کیا ہے تمہارے سمجھ میں آئے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے تو پھر اللہ کیا کرے گا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے کسی طرح سم معاف ہوگا پڑھتے رہ ساری زندگی نمازیں کوئی فائدہ نہیں اگر علی نہیں علی نہیں اور عبادت بھی کونسی عبادت اللہ قبول کرتا ہے یہ بتا دیجئے یہ حالت کی عبادت قبول نہیں ہے عبادت علم کے ساتھ قبول ہے اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا وہ عابد وہاں پر برسوں سے نمازیں پڑھ رہا ستر برس کی عمر ہو گئی پڑھے جارہ رات و دن وہی سہرہ میں رہتا ہے نہ شہر میں آتا ہے نہ کچھ کرتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ دنیا دیکھتا ہے نمازیں 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 اے موسیٰ اس کے پاس جاؤ اس کو بتاؤ عبادت کسے کہتے ہیں ستر سال پر گزر گئے تھے نمازیں پڑھتے سجدے کرتے ہیں حضرت موسیٰ جب پہنچے تمہاں سہرہ میں وہ نماز پڑھ چکا تھا دعا مانگ رہا تھا موسیٰ پیچھے کڑے جائے وہ دعا کر رہا تھا پربردگار جب نہیں گزر گئی تیری نمازیں پڑھتے عبادت کرتے ہیں لیکن تمنا دل میں یہی رہی کہ کبھی تو اترتا اور یہاں ہمارے پاس آکے بیٹھتا اور جب تو ہم سے بات بھی کرتا تو تیرہ گدھا یہ ہری ہری گھاس چڑھتا تیرہ گدھا گھومتا رہتا یہاں گھاس چلتا رہتا جنگل میں دیکھ تو کمی اچھی ہری ہری گھاس ہے اپنے گدھے کو لا یہ گھاس چڑھا اور تو میرے پاس بیٹھ موسیٰ نے پیچھے کیا باتا ہے وہ تو گھبرا گیا موسیٰ کی آواز اللہ نے کہا نہیں زیادہ زبردستی نہ کرو مر جائے گا ہاتھ میلو جائے گا تو پیار سے سمجھاؤ اللہ آسمان سے نہیں اترتا اللہ گدھے پہ نہیں بیٹھتا نمازیں پڑھے جا رہے ہیں اور سمجھیں اللہ گدھے پہ بیٹھتا ہے ایسی نماز سے کیا فائدہ اس لئے کہا رسول نے کہ علی کو ساتھ رکھو گے تو علم والی نماز عمریں گزر گئیں صلاحات کو نماز کہتے ہوئے تو کیا معرفت ہے بل لفظ رکھ دیا تو استعمال وڑا قلبی کا عدد برامان نے کی کیا بات ہے جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے کیوں کس نے کہا کوئی حدیث دکھائیے رسول کی زبان سے کبھی نماز لفظ لستا ہو تو بتائیے ہمارے چودہ معصومے لفظ نماز استعمال جو ہو تو بتائیے آپ نے اپنی مرضی سے نام رکھا نا یہی تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ دین میں اپنی باتیں گھشیڑنے کا نام آپ نے دین رکھا ہوا ہے سیہ سنی صاحب نے اپنی مرضی ڈال گی اپنی مرضی ڈال گو اور محبتِ حلی والے اگر حلی کو لے گئے لیں گے ہمیں آگر یہ کیا بات ہو گئے یہ کیا بات ہو ہماری تو کوئی بات ایسی نہیں ہے ذاکرین کی جو بغیر حوالے کے ہو آپ کے پر تو حوالہ بھی نہیں ہے اٹھتے بیٹھتے آپ اپنی عبادت کو نماز کہتے ہیں حوالہ دائیے کہیں اللہ رسول نے نماز نام رکھا ہو سلات کا برا نہ مانیے سڑناٹے میں نہ آئیے سب سمجھنے لگتے ہیں جب ایسا پڑھتا ہوں تو کیا ہم لوگ غلط کر رہے ہیں ارے ایک یہ تھوڑی کتنا گنواوں کیا کیا غلط ہو رہا ہے لیکن خطاکار آپ نہیں ہیں عوام خطاکار نہیں ہیں جنوں نے یہ بنیادیں رکھیں وہ سزائیں بھکتیں گے نہ علی سے ہر چیز کو دور کرتی نہ ہر چیز کا یہ حشر ہوتا پھر سیدھی سے بات یہ ہی کہوں گا دور رکھو علی سے دور رکھو حکومت قریب نہ آئے فلانی چیز قریب نہ آئے یہ قریب نہ آئے علی کو دور علی علی کو الگ دی تو علی کو کیا پڑی تھی علی آرام سے بیٹھتے ہوئے تھے کر لو دیکھیں کیا کرتا کل یہی تو پڑا کر لو خود جو کچھ آتا ہے کر لو کتنا آتا ہے اور کیا کر لیا ابھی وہی ہوا آگے علی یہ تو نہیں سمجھ میں آرہا علی نے کہا ایسے ہے آجے آم نہ ہوتے تو حلاق ہو گیا آہ بابا علی حلاقت سے بچاتے ہیں علی حلاقت سے بچاتے ہیں اس لیے نحج البلاغہ پڑھو اس لیے علی کی حدیثیں سنو دیکھیں جو ہو رہے وہ ہو نہیں دیجئے آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہ نہ آ جائے آہ آہ تو آپ صبر کر رہے ہیں آپ کو صبر کا ثواب ملنا ہے معلوم ہے کہ صلاح کا نام نماز پارسیوں کا لفظ رکھ دیا گیا ہے بولتے رہیے ہاں نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا ہاں ہم روضہ رکھ رہے ہیں گناہ نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ صبر کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں وہ آئے تو صحیح کرے گا سبھی چیزیں صحیح کرے گا صحیح مسلم صحیح بخاری مسلمانوں کی مشہور کتاب ہے صحیح کا مطلب صحیح ترین کچھ اس میں غلط نہیں ہے اسی میں سے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں صحیح بخاری سے مشہور حدیث ہے کہ اپنی چہیح کی بی بی کو رسول اللہ نے مخاطب کی اپاسی بیٹھے تھے اور کہنے لگے اے فلان اور فرمایا کہ میں کیا بتاؤں کہ یہ مکہ والوں نے کیا کیا خانہ کعبہ کو غلط جگہ بنا دیا غلط بنیادوں پر بنا دیا یہاں پہ تھوڑی تھا بخاری آپ دبرائیں نا آپ کی کتاب نہیں ہے بخارہ کی ہے روس میں ہے بخارہ ادھر آزار بائی جان کے پاس بہت دور ہے یہاں سے دکھنا ادھر سے کتاب آئی تھی آپ نہ پریشان ہو چھپتی ہے وہاں بھی یہاں بھی ہمارے ہاں بھی وہ چھپتی ہے دورہ ہوتا ہے پڑھی جاتی ہے صحیح کتاب تو وہ کہنے لگیں بی بی یا رسول اللہ پھر اس کو توڑ کے پھر سے صحیح جگہ بنا دیجئے میں ابھی کیا مثالیں دے رہا تھا کہ جو غلط ہو رہا ہے آپ ذمہ دار نہیں ہو خدا کیلئے سمجھو آپ پہ بات نہیں آئے گی جس نے بنیاد رکھی ہے وہ پکڑا جائے گا سمجھ رہے نا انہوں نے کہا پھر بنا دیجئے کہا کیسے بناوں جیسے یہ سے توڑوں گا تیری امت مجھے کافر کہنے لگی کہ کعبہ توڑ دیا اے رسول کہنا ہے تو اب اگر ہمو تحلیت مکا ہو گیا تو نے کہا اس میں عوام عوام خطا کار نہیں ہوتے نہ شیعہ نہ سننی عقیدت احلیت اگر ہے سننی میں بھی اور شیعہ میں بھی محبت ہے تو جو غلط کام ہوئے ہیں اور اس پہ عمل ہو رہا ہے تو عوام ماف ہے بس ایک نازک سی بات ہے کہ بتا دیا کہ دیکھو بھئی غلط باتیں تو رائج ہو جائیں گی تو عمام نے فرمایا ہم ایک چیز رکھ رہے ہیں مجلسِ عذا کوشش کرنا ہے کہ وہاں بیٹھا کرنا تو کمچ کم یہ تو پتا چلتا ہے کہ اسلام میں کیا کیا غلط رائج ہو گیا تو یہ نہیں معاف ہوگا اگر تم نے مجلسِ عذا چھوڑ دی اس لیے کہ دیکھو غلطی ہو رہی ہے معاف ہے لیکن اگر آواز آ رہی ہے جہاں صحیح کر آیا جا رہا ہے تو وہاں ضرور جانا تاکہ تمہاری چیزیں صحیح ہو جائیں مجلس نام ہے غلط چیزوں کو صحیح کرنے کا اب اگر شیعہ سننی مجلس میں ہی نہیں بیٹھے تو ہم کیا کرے بھائی تو پھر پکڑے جائیں گے مجلس ہو رہی تھی غلط چیزیں صحیح جا رہی تھی پھر گئے تھے وہاں اور تھی نہ آگئے یہاں مو لٹا کے کھڑے ہو گئے سمجھے آپ مجلس اس لیے ہے کہ شریک ہوں تاکہ جتنی غلط چیزیں ہیں وہ صحیح ہو جائیں اچھا آپ کے اوپر یہ بھی واجب نہیں ہے کہ آپ سن لیجئے کہاں بھائی صحیح ہو گئے اب ہم محلے میں نکلیں گے اور صحیح کر آئیں گے واجب نہیں ہے آپ پہ آپ کو پیغمبر نہیں ہو اپنی ذات کو صحیح کر لو بہت کافی ہے بہت کافی ہے تو آپ بڑے مسئلے فقہ میں آ جاتے ہیں لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں جو دعوے دار ہیں وہ یہی بتا دیں ہم کو برسوں سے نمازیں پڑھ لیں موسیٰ نے تو ڈاٹ دیا اس کو وہ گھبر آگے تو موسیٰ نے کہا اللہ کوئی آتا ہے اسمان سے اترتا ہے یہ تیری نمازوں کی معرفت ہے جس کی عبادت کر رہا تو یہ نہیں بتا کہ وہ جسم و جسمانیت سے مبر رہا ہے اور تو اس کو ایک آم آدمی سمجھ رہا ہے کہ وہ گھرے پہ سوار ہے تو اب پوری توبیر سمجھائی تو موسیٰ ایک ایک کو جا کے اگر اللہ کے حکم سے سمجھاتے رہتے تو موسیٰ کی زندگی تو اسی میں گزر جاتی ہے اس لئے علی نے کہ ایک ایک کو سمجھانا مشکل ہے اس لئے ممبر ملزی نے کوفہ میں رکھے کہا سلونی آم اس سے پوچھو اور جس نے نہیں پوچھا تو ہم کیا کریں اور جنہوں نے پوچھا انہوں نے ہمارا فائدہ کر دیا ایسے سے سوال پوچھے کہ کتابیں بھر گئیں وہی تو ہم پڑھتی تو ہمیں پتہ چلتا ہے غلط سے صحیح دینیں کیسے کرایا دین کو صحیح کرایا کہیں پر عملی طور پر کہیں تخریری جب حکومت کا دور آیا آپ نے اور آپ بادشاہ ہو گئے ہیں دین و دنیا کے تو تازیانہ لے کے بازار میں نکلتے تھے اور تازیانہ ہلا کر اعلان کرتے تھے خبردار کوئی اگر میری حکومت میں کسی نبی کی تومین کرے گا کسی نبی کی تو اس کی پشت ہوگی اور میرا تازیانہ ہوگا اس لیے کہ انبیاء کی تومین شروع کر دی گئی تھی فلا نبی سے یہ غلطی ہو گئی فلا نبی یہ بات بھول گیا فلا نبی یہ کیوں ہو رہا تھا اور علی کیوں بچا رہے تھے کہ ابھی تو یہ موسیٰ اور عیسیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں تنقیدی کل یہ ہمارے ذاتیں نبی پر آ جائیں گے اور آخری نبی پر تنقید ہونے لگے گی اس لیے علی نے وہیں پر روک دی بات کیا خبردار انبیاء پر تنقید نہ ہو ذہنِ انسانی تنقید کرتے کرتے آپس میں اور چیزوں پر اوپر پہنچ جاتے ہیں فلا بات کیوں ہوئی فلا بات پھر تووید پر تنقیدیں ہونے لگتی ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں ذکرِ عدی پر تنقید نہ کرنا عادت خراب ہو جائے گی عادت خراب ہو جائے گی اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے معصوم کا عمل معصوم کی زندگی معصوم کے واقعات معصوم کے موجزات اس میں فتحی مسئلیں نہیں ہیں یہ اصول دین کے مسئلیں ہیں اور ان کو قرآن ساپ کر چکا کوئی تشنہ نہیں ہے بات کہ اب مسئلہ اٹھے کی یہ ہے فلا اور یہ ہے اور وہ ہے نا یہ ہو چکا قرآن پہلے ہی ساپ کر چکا آیات میں سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ کافروں سے اس طرح منوایا جائے کہ محمد اللہ کے رسول ہے اور اب ماننے ہی کو تیار نہیں تھے نہیں ماننے کو تیار اور قرآن نے اعلان کیا کہ نہیں ماننے کو تیار ہیں اللہ کہہ رہا ہے سورہ رات کی آخری آیتوں میں کہ یہ کافر تجھ کو مرسل نہیں مان رہے یہ نہیں مان رہے کافر تجھے رسول نہیں مان رہے نہیں کہہ رہے کہ مرسل ہے تو ان سے کہہ دیں قُل قُل ان سے کہہ دیں قُلْ قَفَ بِاللَّهِ شَهِیدًا بَعْنِي وَبَعْنَكُمْ وَمَنْ حِنْدَهُ علمُ الْكِتَابِ اگر یہ کافر تجھ کو رسول نہیں مان رہے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے ان کو جواب دے دیں کہ ہماری رسالت میں تمہیں گواہی کی ضرورت نہیں ہے ہماری رسالت میں دو گواہیں ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے دو گواہ اللہ کو پروہ نہیں ہے تو بھئیہاں پیغمبر کی رسالت کے دو گواہ ہیں ایک اللہ ہے ایک علی ہے اور اللہ کی توبید کے دو گواہ ہیں محمد اور علی ہیں تو علی کی ذلاعیت کے دو گواہ ہیں اللہ ہے اور محمد ہے اس میں بیچ میں جھگڑے میں آپ کیوں گھسے دارا یہاں کیا جھگڑا ہے گواہ دو ہی رہیں گے آپ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ پڑھیں آنا پڑھیں آزان میں مت پڑھیں آپ آپ کی عبادت بھی قبول ہو رہی ہے یا نہیں جب آپ کی عبادت ہی نہیں قبول ہو رہی ہے تو آپ کی گواہی کیا آپ کی گواہی کی حیثیت کیا مسلمانوں سیاہ اور سنی تمہاری گواہی علی کے لیے کیا ضرورت ہے اول میں بھی دو ہی گواہ تھے قیامت تک دو ہی گواہ رہیں گے تمہاری گواہی نہیں لی جائے گی کہ کوئی محشل میں پوچھا جائے گا تم لوگ علین و علی اللہ مہ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ بھائی دو گواہی اس لیے رکھے تھے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی گواہ صرف امہ ہوتی ہے ایک گواہ اسلام میں گواہ دو مرد ہیں یا چار عورتیں چار عورتیں بھی تو گواہی نہیں دے رہی ہیں ہاں یہ بچہ فلان کا بیٹا ہے امہ نے کہہ دیا یہ تمہارے اببہ ہیں تو بھا اسی پہ آگ بن کر کے یقین کر لو پتہ نہیں اببہ ہیں کہ نہیں ہیں چونکہ ماں کہہ رہی ہے اس لیے ماننا پڑے گا اور ماں ہی کو معلوم ہے اصل باپ کون ہے دنیا میں کسی کو نہیں معلوم کہ انسان کا اصلی باپ کون ہے اس لیے شیخ صدوک نے عمالی میں لکھا کہ چونکہ یہ مسئلہ نازک ہیں کہ ولویتیں تبدیل ہوئی ہیں اس لیے اللہ نے فیصلہ کیا کہ محشر میں تمام انسانوں کو باپ کے نام سے نہیں پکارا جائے گا ماں کے نام سے پکارا جائے گا تاکہ پردہ رہ جائے انسانوں کا پردہ وہ ستارالعیوب ہے اے پوڑھاکنے والا اس لیے اس نے کہا ماں کے نام سے پکاریں گے اگر باپ کے نام سے پکارتا تو سب حیران ہوتے اببہ ان کو کہتے تھے بھا سمجھو بات سمجھو اس کے بات فرمایا امام ایرزا نے مگر انسانوں کو ماں کے نام سے بخارا جائے گا علیوانوں کو ان کے باپ کے رات مگر انسانوں کو مگر انسانوں کو مگر انسانوں سے پھرکا ہے اس لئے کہ علی والوں کی ولیت کا گواہ ہے ایک ماں گواہ ہے دوسرا خود علی گواہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اس کا باہ اس لئے ہم علی الولی اللہ پر زور دے رہے تاکہ تمہاری ولیتوں کی گواہی تو صحیح ہو جاں ہمیں تمہاری نمازوں سے کچھ نہیں لینا مسئلہ ولیت کی پاکیزی اور طہارت کا ہے ہمیں تمہاری نمازوں سے کچھ نہیں لیت کی پاکیزی اور طہارت کا ہے میں تو انسانیت کی حمدتی کی بات کرتا ہوں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا اور ذاتِ علی پر شیعہ اور سنی کسی کو ذرا سے بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے اس لئے کہ میں مرکزی بات جو کہتا ہوں وہ مسئلہ خلافت اور یہ اور وہ یہ سب کچھ نہیں ہے مسئلہ ہے علم و جہل کا یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے کوئی مذہبی مسئلہ نہیں ہے آج پوری دنیا مغرب کے ممالک علم پہ زور دے رہے ہیں سب سے زیادہ کالید اسکولینستی لندن میں ہیں نہیں دیتے ویزا گھومنے پھرنے کا لیکن جو سٹوڈنٹ پڑھنے جانا چاہتا ہے اس کا ویزا رد نہیں کرتے یہ ہے بڑائی انگریزوں کی کہ آج بھی وہ علم پسند ہیں آپ ان کے کالیج اور سکول جا کے دیکھئے آپ ان کی یونسٹیاں جا کے دیکھئے خوشی ہوئی مجھے حیدر آباد کی عثمانیہ یونسٹی کل دیکھ کر کہ کتنا علم پسند یہاں کے لوگ تھے کہ اتنی شانگار یونسٹی بنوائی کہ دیکھ کر مجھے امریکہ کی پرینسٹن یونسٹی اور ہارورڈ یاد آگئے اس لئے کے لئے ہارورڈ جو ہے وہ شانگار یونسٹی ہے امریکہ کی پرینسٹن عجیب و غریب یونسٹی تو اس کو بھی دیکھا پرٹیش میوزیم کا دروازہ اور اس کا دروازہ ایک لگا مجھے دیکھئے اگر یونسٹی اور کالیج آپ کے شہر کے اکسے ہیں تو پتہ چلے گا ہاں یہ طبقہ جو ہے علم سے تعلق رکھتا ہے یہی مولا علی جاہتا ہے یہی مقصدتا رسول اللہ کا اس لئے کہا تھا میں شہر علمو اور علیوش کا دروازہ ہوں تاکہ امت جاہل نہ رہے اور سب کے پہلے امت نے یہ کام کیا یہ حدیث ضعیف ہے تو جاہل دے گئے امت نے حدیث چھوڑ دی جاہل دے گئی حدیث کو کہہ دیا ضعیف تو علم والی حدیث تو آپ ضعیف تو ہوگے تو ہم دیکھتے کیسے علم آتا ہے آہی نہیں سکتا اکبر علابادی نام سنا ہوگا آپ نے بہت مشہور شاہر تھے علاباد کے جسٹیز بھی تھے انگریزوں کے دبات مزائیہ شاہر تھے بہت بڑے شاہر ہیں اردو میں پورس میں بھی ہیں بہت کتابیں ان پر لکھی گئے انہوں نے کہا کہ علم علی کے بغیر آئی نہیں سکتا دیکھیں دعویٰ جو آدمی کرتے ہیں تو دلیل بھی دیتا ہے دعویٰ کے ساتھ دلیل ہوتی ہے آپ بھی جو دعویٰ کہتے ہیں جلدی سے دلیل دیتے ہیں اکبر علابادی نے بھی دلیل دی کہ اس لیے یہ تعلیم کا دل علی ہے تعلیم کا دل علی ہے اب تعلیم لکھئے گا جا کے گھر پہ کاغش پہ پورتو میں تے این لام یہ میم کتنے حروف ہیں پانچ حروف ہیں ادھر تے ہیں ادھر میم ہیں اور بیچ میں کیا لکھا ہے تا علی میم تعلیم کے بیچ میں علی لکھا ہے اکبر علابادی نے کہا تعلیم کا دل کو علی ہے علی کو چھوڑ کے تعلیم کیسے ہو کیسے ہو سکتی ہوتی رہے تعلیم علی نہیں ہے تو تعلیم کہاں ہو رہی وہ تو جہالت ہو رہی جہالت پھیلائی جا رہے ہیں یہ ہیں نازک مسئلے اس کو بان دیا محبت کے ساتھ دیکھیں اگر محبت سے نہ بانتے اور یہ نہ کہتے کہ علی کی محبت واجب ہے کہتے بس علی کو مانو بچ ایک ایک لفظ میرا گوھر سے سنا کہ یہ سب جملے کام کے ہوتی ہیں یہ کہہ دیتے بس علی کو مانو محبت کو واجب کر دیا مانو اگر ماننے کا لفظ کہہ دیتے تو لفظ سیاسی ہو جاتا سب سیاسی تو مانے جاتے ہیں اے جو سیاست میں مانے جا رہے ہیں ان سے محبت تھوڑی واجب ہے اے خلفہ سیاست ہیں محبت تھوڑی ہے ماں اس لیے کہ قرآن نے ان کی محبت واجبی نہیں قرآن دی علی کی محبت تو واجب ہے اس لیے واجب قرآن دی تاکہ سیاست نہ آ جائے اس کے اندر محبت میں سیاست نہیں ہوتی ماں بیٹے کو چاہتی اس میں کیا سیاست ہے بھائی بھائی کو چاہتا ہے اس میں کیا سیاست ہے محبت میں سیاست نہیں ہوتی محبت میں ایک لگاؤ ہوتا ہے ایک کھجاؤ ہوتا ہے کشش ہوتی دو طرفہ ہوتی ہے تم علی کو چاہو علی تم کو چاہیں یہ جو اللہ نے اعلان کیا اللہ چاہتا ہے محبت کرتا ہے اپنے حبیب سے علی سے تو پھر محمد اور علی اللہ سے محبت کرتے ہیں اعلان ہو گیا کل علم مرد کو دیں گے کل علم مرد کو دیں گے کرران غیر فرار بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا اور وہ فرار اختیار نہیں کرتا اور اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دیں گے اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں معاملہ تیہ ہو گیا کہ جس کو علم ملا جو کل علم اٹھائے گا اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے فرصفہ سامنے رکھتا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اب آپ اس کو فارمولہ بنا لیجئے جو علم اٹھائے گا اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور جس کے ہاتھ میں علم ہوگا وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے ارے حیدر آباد میں آسور کو بی بی کا علم نکلتا ہے تو جو لوگ علم نکالتے ہیں اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں پریشانی کی کیا بات یہ تو سیدھے سیدھے فارمولے ہیں سیدھے سیدھے فارمولے ہیں ہمیں تو اللہ کی نظرِ انعیت چاہیے وہ نماز پڑھ کے نہیں ہوگی ہاں ہوگی نماز پڑھ گی لیکن اس نماز میں علی ہوں اس میں علی ہوں تفسیر قرآن پڑھ لیجئے اٹھا کے آئمہ کے اشادات دیکھ لیجئے نماز پڑھ لاتا ہے ایک شخص خانہ کعبہ میں خضو اور خوشی سے مولا علی آگئے وہ نماز پڑھ چکا علی نے اسے بلایا کہا تیری نماز کا کیا کہنا ایک تو تو مکیہ میں پڑھ لاتا حرم میں پڑھ لاتا اللہ کے گھر میں پڑھ لاتا رکن و مقام کے درمیان پڑھ لاتا اور پھر خضو اور خصو سے پڑھ لاتا تاریخ کر لی نا اور اب پوچھا بتا اس نماز کی روح کیا ہے اس نماز کا باطن کیا ہے اس نماز کی تابیل کیا ہے اب اس نے خود پریشان ہو کے کہا مولا کیا نماز تابیل ہے علی نے کہا رسول پہ کوئی ایسی تنزیل نہیں ہوئی جس کی تابیل نہ ہو اس نے کہا کیا ظاہر و باطن بھی ہے کہ ہر اسلام میں ظاہر جو ہے تو اس کا باطن بھی ہے جس کا جسم ہے اس کی روح بھی ہے اب بتا اس نماز کا باطن کیا ہے کہا میں تو پڑھتا ہوں مجھے کیا پتا ہے اس کا باطن کیا ہے کہ آپ سن لے یہ نمازیں تیری بیکار گئیں اس لیے کہ جو کچھ عمل کیا یہ ظاہر ظاہر تھا باطن کا تجھے پتا ہی نہیں اس نے کہا مولا آج سے بتا دی یہ تو دیکھیں اس کی غلطی بہت تھوڑی والی نے کہا کہ تو جہانم میں جائے گا آج معلوم ہوا ہے تو آپ سے صحیح کر لو یہ کیا بحث کہ پہلے ہمارے باپ داداؤں نے نہیں پڑھا اے نہ پڑھاؤں اب تو پڑھ لو غصہ کیا ہے کہ مو پھولا کے چلے گا ہے یہ کیا ہے یہ کیا آدھا ہے صحیح کر لو پوچھنے کا مولا بتائیے کہ سن نماز ظاہر ہے اس کا باطن میں ہوں اگر میں نہیں تو نماز نہیں ہے پڑھ لو مسلمانوں اگر علی نہیں ہے تو پڑھتے رو پڑھتے رو پڑھتے مار پت مار پت پوچھوں میں نیت کیا ہے نیت نیت ہے قیام کیا ہے قیام قیام رکو کیا ہے رکو رکو ہے شجدہ کیا ہے دو کیوں ہیں ہر رکت میں ہر رکت میں رکو ایک شجدے دو اے اللہ ایک تو ایک شجدہ ہو پڑھے جا رہے ہیں کون بتائے گا شبہ علی کے کوئی بتا سکتا ہے کوئی بھی نہیں بتا سکتا نیت کیا ہے نیت کیا ہے نیت کون بتائے گا نیت تو اندر ہی اندر ہوتی کون بتائے گا مولا علی بتائیں خیبر میں رسول اللہ علیہ نے کہا علم کل دیں گے کل آ گیا علی کہاں جا ابو ذر سلمان جا علی کو لاؤ علی آئے علم ہاتھ میں تھا مجمع تھا دل دل تیار تھا تین بار علم کو آج تک رس میں جب علم دیا جاتا ہے آرمی میں پرجم تو اس طرح سلامی دی جاتی پہلی بار خیبر میں ایسا ہوا سلامی دے کے علی کو دی علی نے علم لیا دل دل پہ بیٹھ گئے مو خیبر کے میدان کی تھا یہ رسول اللہ اور علی ہے پوچھا ہے رسول اللہ کہاں تک لڑوں تو بھائی ایسے پوچھتے چھتے کہاں تک لڑوں مو ادھر رسول پیچھے فضل علی پوچھا ہے کہاں تک لڑوں پوچھ رسول سے رہے یہ کہے علی کے علاوہ کون جانتا ہے یہ رموز کون جانے کا آپ تک کیسے باتیں پہنچیں گی جو آپ کہتے ہیں کہ ترہ کم پڑھا کی گئے علی تو پھر زیادہ کیا پڑھا کروں زیادہ کیا پڑھا کروں اور اب کیا پڑھا کروں ساٹھ سال تو مجھے مجلس پڑھتے ہو گیا بھئی یہاں لکھنوں میں چودہ برس کی عمر میں مجلس پڑھنا شروع کی بلکہ اور کم میں اور کم میں تقریباً سن اٹھاون میں پہلی مجلس پڑھی آپ جوڑ لیجئے کون سا سن ہے اور جب سے پڑھے چلا جا رہا رات و دن کوئی دن خالی نہیں مجلس سے علاوہ محرم کے تو آپ کوئی کہے یہ پڑھی ہے اور وہ پڑھی ہے جو پڑھنا تھا پڑھ چکا ریکارڈ ہو چکا اب نیا کیا پڑھوں ساری زندگی قسم کہا ہی تھی با علی پڑھوں گا علی پڑھنا اور پڑھتا رہوں گا تو اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ میری عمر گزر گئی علی پڑھتے لیکن آج تک میں سمجھتا ہوں ابھی تک میں ذرہ برابر بھی نہ پڑھ سکا مجھ سے لگتا ہے لاکھوں دفتر ابھی علی کے بھرے پڑھے ہوئے ہیں اور کہاں ملیں گے فضائل میرآج میں رسول اللہ نے دیکھا ہے ایک اونٹوں کی قطار مشیق سے مغرب جا رہے ہیں جبریل سے پوچھا یہ قطار کیا ہے کہا یہ پیدا ہوں دیکھ رہا چلی جا رہی ہے چلی جا رہی ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتی تو رسول اللہ نے کہا یہ کیا ہے اونٹوں کے کیا لدہ ہے کہ یہ آپ کے بھائی علی کے فضائل لدیچے دے گا کہاں سے ختم ہو جائیں گے بھائی کہاں سے اور ہم اگر ختم بھی کرتے ہیں پھر رشتے کیسے ختم کریں گے پڑے چلی جا رہے ہیں جنات کیسے ختم کریں گے کائنات کا ذرہ ذرہ علی کی فضیلتیں بیان کر رہا ہے ابن عباس نے تو کہتے ہیں سارے سمندر روشنائی بن جائیں سارے درک کلم بن جائیں اور جنوں اس مل کے بیٹھیں تب بھی علی کے فضائل کا احسانی ہو سکتا تو پڑھتے رہی ہے پڑھتے رہی ہے تو کیسے سمجھ میں آئیں گے چیزیں چھوٹی چھوٹی نماز کو سمجھنے کے لیے علی کی مدد کی ضرورت ہے اور سب سے پہلی چیز ہے نیت کیا ہے نیت کسی نے علی سے پوچھا کہ آپ نے مو خیبر کی طرف کیا ہوتا رسول پشت پہ تھے اور آپ نے مو نہیں موڑا اور موڑ کے پوچھا نہیں کہا احمد جب رسول نے بٹھا دی عالم دے کے دلدل پہ اسی وقت میں نے جہاد کی نیت کر لی اور جب جہاد کی طرف رخ ہوتا ہے پیٹ نہیں پھینکی جاتی میدان جنگ سے پیٹ رہے میں نیت کر چکا تھا یہ ہے نیت اسے نیت کرتے ہیں بجتہ وجہ ہے نا آپ کی نیت کو سمجھئے علی سے کوئی دنیا میں نہیں سمجھا سکتا نیت کیا ہے بڑا ہنگامہ تھا باہر مدینے میں اور رسول اللہ کا جنازہ تیار ہو رہا تھا علی کا فن پنا رہے تھے غبر بنائی جا رہی تھی دروازہ بند تھا حضور کے اور علی کے چچا ابباز بنے عبد المطلب دروازے پہ آئے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کہا علی باہر بڑا ہنگامہ ہے وہاں ایک پارک ہے وہاں ایک چھپر پڑا ہے اس کے نیچے بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے چھپر میں تم ہاتھ نکالو میں تمہاری بیعت کر لوں کہ خلیفہ ہے وقت تم ہو اور میں باہر جا کے اعلان کر دوں گا بیعت ہو گئی علی کی بیعت ہو گئی علی خلیفہ آئے آواز دی علی نے چچا کیا لوگوں کو غدیر یاد نہیں ہے کہ آپ ضرورت پڑھ لئی ہے اور پھر فرمایا اس کو چھوڑ دوں یہ جنادہ چھوڑ دوں تو یہ کیا ہے اج بھی نہیں سمجھا رسول کے آخری سفر کے احتمام پر علی نے تین خلافتیں ستنے کر کے یہ ہے رسول کے دفن کی عظمت علی سے سمجھے کہ کیا ہے دولت و حکومت یہ ہے علی ساری زندگی انسان کی گزر جائے لکھتے پڑھتے علی سمجھنے کے لئے بڑا وقت ترکار ہے سنتے رہیے بس جو زاکرہ ہے سنتے رہیے ہر مجلس میں جاہیے اور ذکر علی سنیے تاکہ علی کی معرفت حاصل ہو یہ جو لوگ کہتے ہیں اتنے فضائل حضرت کیا اس لئے پڑھتے ہیں کوئی دنیا کو سنانا ہے ہمیں کوئی من مانا ہے علی کو نہیں ہم اپنے آپ کو سیکھنا چاہتے ہیں علی کی محبت کہاں تک ہے ہم اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں اس لئے ہم بار بار پڑھتے ہیں ہمیں دوسروں سے کوئی مطلب نہیں ہے اپنے سے اور اپنے بچوں سے مطلب ہے اس لئے زیادہ پڑھتے ہیں کہ ہمارے بچے علم میں آگے نکل جائیں علم سن کر یہ ہے مقصد ہمارا نہ کسی کو چڑھانا ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے نہ کسی سے لڑائی ہے نہ مناظرہ ہے نہ بحث ہے ہم اپنی معرفت پڑھانا چاہتے ہیں علی کے فضائل کے ذریعے تو کیا تھا اگر علی ہاتھ بڑھا دیتے ہیں اور بیعت ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے خیبر میں اگر مو پھیر کے بات کرتی تو نیت ٹوٹ جاتی میدان جنگ کی اس لئے کہ کہا تھا حدیث میں وہ مو پھیرنے والا نہیں وہ فرار نہیں کرے گا وہ آگے بڑھنے والا ہے تو آگے بڑھنے والا پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھتا اس کو کہتے ہیں نیت یہ نیت ہے اللہ کی راہ میں تو دعوتِ ذلعشیرہ میں رسول اللہ پوچھ آتا میری کون مدد کرے گا تو علی نے کہا تھا میں چھوٹا ہوں لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی مدد کروں گا جو وعدہ کیا تھا مدد کی اور مدد کرتے چلے جا دعوتِ ذلعشیرہ میں علی نے نیت کی تھی نسرتِ پیغمبر کرتا رہوں گا جب تک پیغمبر زندہ رہیں گے اور اب اس وقت آخری مدد تھی کہ دفن کرنا تھا اور اسی وقت اگر ہاتھ بڑھا دیتے تو اس کام سے مو مولنا پڑتا تو نیت ٹوٹ جاتی جو دعوتِ ذلعشیرہ میں کہتی نیت پوری آرہی یہ ہے نیت ایسی ہوتی ہیں نیتیں نیت اچھی ہونی چاہیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو یہ بحثیں ہونی ہی نہیں چاہیے اسٹیٹس جن چیزوں کا بلند ہو اس پر کوئی بحث فقعی فتوے مجلس میں بحث میں بالکل اس کا قائل لے بس سیدھے سیدھے آپ علی سنیے علی دکھیے علی پڑھئے یہ حکمِ اللہ ہے یہ حکمِ رسول ہے قرآن میں آیت موجود ہے کہ رسالت پہ دو گواں ہیں ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے اور علی کا تعرف علم سے کروایا گیا جس کے بعد پوری کتاب کا علم ہے اس کو گواں بنایا گیا بس آپ کے سوچنے کی بات یہ آیت سامنے رکھ لیجئے یہ والی کہ اللہ نے کہا اگر کوئی تمہیں مرسل نہ مانے تو کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ ایک گواں ہم ہیں اور ایک علی گواں ہے اور کسی بھی عدالت میں جا کے پتہ لگائیے اور وکیلوں سے پوچھے کہ کسی مقدمے میں جب دو گواں لائے جاتے ہیں تو گواں برابر کے لائے جاتے ہیں ورنجس صاحب کو شک ہو جاتا ہے شک ہو جاتا ہے کہ ایک گواں کو اتنا ہمیر نواب لائے ہیں اور ایک لکشے والا پکڑ کے لائے ہیں کھیلے والا پکڑ کے لائے ہیں یہ کیا ہے بھئی اس کے پیسے دے کے گواں لائے ہیں شکوک پیدا ہوتے ہیں تو گواں ٹھیک تھاک برابر کے ہوں کہ چہرے سے لگیں دونوں سچے گواں ہیں تو اللہ نے محمد کے رسالت کی گواں ہی دینا چاہیے اور کائنات میں دیکھا میں دوسرا گواں کون لے کے آؤں تو سوا علی کے کوئی نظر نہیں آیا یہ آیت ہے یہ قصہ نہیں ہے کہانی نہیں ہے آیت سامنے رکھئے قُلْ قَفَبِ اللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ إِنْدَهُ علم الكتاب شہیدم دو گواہ ایک کتاب کا پورا علم رکھتا اور ایک میں خود ہوں میں ہوں اور دوسرا گواہ یہ علی ہے جو عالمِ کتاب ہے کیوں ڈھونکے لائے اللہ کی صفت ہے عالم اس لئے گواہ بھی عالم لائے آپ سمجھ گئے ہیں اسٹیٹس ایسا ہو کہ وہ بھی عالم ہو یہ بھی عالم ہو جاہل گواہ نہیں دایا اللہ اب یہ جو بحث کرتے ہیں لوگ کہ اللہ اور رسول کے بعد علی کا نام کلمے میں ہو کہ نہ ہو ان سے میں پوچھنا ہوں آیت قرآن میں رکھی ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد کی رسالت پہ میں گواہ اور میرے بعد علی گواہ اللہ کے ساتھ علی کا نام لکھا ہے قرآن میں علی کا نام اللہ کے فوراً بعد لکھا ہے کلمے میں تو محمد کے بعد ہے کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آپ بحث کرتے ہیں آزان میں اور کلمے میں ارے بھائی مان لیجئے رسول کے بعد نام ہے قرآن میں تو اللہ نے اپنے بعد نام لکھا ہے ہم بات کی بات ہی نہیں کرتے آیت کو ایسے لکھئے کاغش پہ اب یہ دیکھیں لفظ لکھے ہوئے ہیں ایک علیف آلیف یہ یہ سارے لفظ کیا ہیں برابر جب آیت پڑھیں گے تو اللہ کا اور علی کا نام برابر برابر آپ جرا سی بات میں شرک پیدا کر دیتے ہیں یہ قرآن میں علی کا نام اللہ کے برابر کیوں لکھا ہوا ہے لکھا ہے نا کل کفا بللہ شہیدم بینی و بینکم و من اندو علم الكتاب یہ عالم کتاب اور یہ اللہ بیچ میں کوئی ہے ہی نہیں ارے بھائی یہاں اللہ اور علی بلا فصل ہیں ہم کو محمد اور علی بلا فصل ہیں یہ ہے علی کا سٹیٹس قرآن کی روشنی میں اب رہ گیا یہ ہاں یہ ضرور ہے بھائی کہ بھائی اتنا پڑھ رہا ہے یہ تو بتائیے آپ نے یہاں پر علی کو کیسے آیت میں لے آئے علی تو نہیں لکھا علی میں کتاب لکھا ہے شوال تو آپ کر سکتے ہیں کوئی ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو جب آپ میں یہ دوں گا تو پھر کوئی اور عالم اگر آپ کی نظر میں تو لے آئیے فرمایشی نام ڈال دی رسالت پہ کہا اللہ ہے اور دوسرا کون ہے کوئی اور عالم دون لائی کوئی بھی نہیں سب سے بڑی دلیل ہے یہ کہ کوئی حیینی تو بالی ہیں سب سے بڑی دلیل ہے اس وقت کوئی عالم تھا ہی نہیں مکہ میں کون عالم تھا مدینے میں آنکہ عالم بنے سا یہ مکہ کی بات ہے جہاں کافر نہیں مان رہے تھے رسول کو مدینے پہ تو سمان رہے تھے یہاں تو گبائی کی ضرورت نہیں تھی یہاں ترزاکھوں گبائی سب ہی کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ سب گواہ تھے یہ تو جب کی بات ہے جب کوئی تھائینی کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا اللہ کہہ رہا دو گواہ ایک میں اور ایک ہر رہی تھا اور بس کافی ہے کسی پہ رسالت چلی 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 جائے گی کوئی بات نہیں تم مانو یا نہ مانو سمجھے آپ بہرحال تقریر ختم ہوئی بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ حضرت کو سلسل پانچ دن سنتے رہے کل مجلس کی جگہ بدل جائے گی آخر میں دو چار جملے ترس کر دوں کہ ہاں ہماری بات بغیر دلیل نہیں ہوتی اور یہ امام کی لکھے ہوئی لکھوائی ہوئی بات ہے کہ اس آیت میں گواہ علی ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب معصوم کوئی بات کہتے تو ہم کسی کی بات نہیں سنتے ہمارے ہاں اصل اصل فتوہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ چودہ معصوموں کا اگر نام آ جائے تو نہ ہم رابی پوچھتے ہیں نہ ہم کتاب پوچھتے ہیں نہ ہم گواہ پوچھتے ہیں امام نے فرمایا بہ ہم نے سنا بہ امام نے فرمایا یہی حکم ہے ہم اسی حکم پہ چلنے ہیں امام نے فرمایا کہ اس آیت میں علی ہیں خود مولا علی نے فرمایا اس آیت میں میں ہوں تو میں کیا گواہ مانگو اور کیا کتاب دیکھو مولا نے کہا میں تھا گواہ اور میری اللہ نے تعریف کی ہاں آپ چوتہ سو سال کے بعد وہ لوجیک اور وہ عقل اور فلانی اور عقلی دلیل تو بھائی وہ سب موجود ہیں بہت سب موجود ہیں ہمیں مزا آتا ہے ہم نہیں بتاتے موڑ آتا ہے تو بتا دیجئے اب لوگوں کی تو عادت ہے نا اچھے قرآن سے ثابت کیجئے یہ پورے پاکستان میں ایک بابا پھیلے پتہ نہیں آپ کیا ہے ماں بڑی ہے بابا کوئی بات کہیں قرآن سے ثابت کیجئے بھائی یہ سب یہ عزداری غلط ہے اور علم اور تابوت اور تازیہ نہیں بھائی سیئے علم دکھائیے قرآن میں ہے اور تابوت قرآن میں دکھائی اور یہ عزداری قرآن میں ہے یہ ایک مہاں بابا پھیلی ہوئی ہے تو وہ بیٹھے عام کھا رہے تھے انور رڈول ملتان کی عام جیسے یہاں گدہ سہری ہوتا تھا تو میں نے کہا یہ جو آپ عام کھا رہے ہو یہ کتنا آپ حرام کام کر رہو کہ نہیں کیوں میں نے کہا خوران میں عام نہیں قرآن میں عام کا ذکر ہی نہیں ہے وہ باکھلا گئے اب نے عام کا ذکر خوران میں نہیں تو ایک اور صاحب بیٹھے تھے کہ اگر خوران میں عام کا ذکر نہیں تو کیا ہوا عام کا پارا تو ہے میں نے کہا عام کا پارا فرحان سے کیا تعدلق ہے اس کا اور وہ عام اور ہے یہ عام اور ہے ارے میں نے کہا آپ عام کی بات کر رہے ہیں عام کی بات کر رہے ہیں ارے مولی کا ذکر نہیں ہے بھنٹی کا ذکر نہیں ہے دروی کا ذکر نہیں ہے آلو کا ذکر نہیں ہے چنے کی دال کا ذکر نہیں ہے ہرہ کی دال کا ذکر نہیں ہے ماس کی دال کا ذکر نہیں ہے آٹے کا ذکر نہیں ہے چاول کا ذکر نہیں ہے کہنے یہ سب قرآن میں ہے نہیں میں نے کہا بلکل نہیں سب چھوڑ دیجئے سب چھوڑے ارے بھائی قرآن میں میں نے کہا بھائی وہاں پر آنکھوں کا ذکر ہے قرآن میں ناک کا ذکر ہے رکسار کا ذکر ہے تان کا ذکر ہے پیشانی کا ذکر ہے دھٹی کا ذکر ہے دانتوں کا ذکر ہے ہاتھوں کا ذکر ہے پیروں کا ذکر ہے آنکھل کا ذکر ہے مگر پورے قرآن میں دماغ کا ذکری نہیں ہے اور لوگ کہتے ہیں نا کسی کوئی غلط کام کیا ارے بھئی تمہارے دماغ بھی ہے یہ کیا کر کے لئے آئے گی بالکل تم بد دماغ و تمہارے دماغ ہی نہیں ہے تو اصل مسئلہ دماغ ہے دماغ ہے تو کہہ کوئی سنے گا کہ دماغ نہیں ہے اور یہاں سیرے سے قرآن کا دماغ ہی نہیں ہے قرآن میں دماغ ہی نہیں ہے اب وہ بڑے گھب رہے کہنے کے خدا کی قسم قرآن میں دماغ نہیں میں لیکن نہیں ٹھونڈ لی جئے عربی لفظ ہے دماغ نہیں کہنا تو پھر اب یہ بتائیے کیوں نہیں ہے اب وزداری علم تابوسہ بھول گئے یہ قرآن میں دکھائیے یہ دماغ کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے میں نے کہا یہ صرف دماغ نہیں ساکھوں چیزیں قرآن میں نہیں ہیں جیسے جیسے دنیا بڑھتی جائے گی ہوائی جاس قرآن میں نہیں ہے کمپیوٹر نہیں ہے یہ جو سب موبائل ہی ہاتھوں میں گھونے یہ قرآن میں نہیں ہے یہ سب نہیں ہے آپ کی موٹر کار موٹر سائیکل یہ سب قرآن میں نہیں ہے موجہ نے کیا کیا ایجاد ہوگا قرآن میں نہیں ہے کہ لیکن تو پھر وہ خوشک و تردیوں قرآن میں کہ ہر چیز موجود ہے میں نے کہا وہ دعویٰ اس کا کب ہے اکیلہ دعویٰ تھوڑی رسول نے فرمایا تمہیں دو گرہا قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں ایک قرآن ایک اہل بیعت جو قرآن میں نہ ہو وہ اہل بیعت میں ہوگا ماننا ساتھ ہے اب سمجھے دو کا بات کیا ہے جو قرآن میں نہ ہو وہ اہل بیعت سے پوچھو وہ اہل بیعت سے پوچھو اور قرآن میں جو کچھ ہے وہ اہل بیعت کو معلوم ہے اور اہل بیعت میں کوئی چیز کم نہیں ہے سب ہے خوشک و تر وہاں ہے قرآن کا دعویٰ اپنے لئے نہیں تھا آل محمد چونکہ میرے ساتھ ہے اس لئے میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ خوشک و تر ہے میں اکیلہ کچھ نہیں ہوں میں جودہ کب ہوں میں تو ساتھ ہوں دونوں ایک حصے ہیں جو اس میں ہیں وہ اس میں ہیں تو اب جو چیز قرآن میں نہ ملے ہیں دونوں نے کہا یہ دماغ میں نے کہا اس لئے اللہ نے قرآن میں دماغ نہیں رکھا تاکہ سب کا دماغ صحیح ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ قرآن کا دماغ علی ہے جو علی سوچتے ہیں وہ ہے قرآن جو علی بتائیں وہ ہے قرآن موسیقی 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 جزا کرنا ماشاءاللہ کیا کہنا آپ عزیز رات کا اللہ آپ کو نظر بس سے بجائے یہ نعاریں اور یہ ماشاءاللہ سے یہ آواز اور آواز کی بلندیاں یہ سب آپ کو مبارک ہوں یہ صدیوں کی حضت آرہی ہے جو آپ کے قضرگوں سے آرہی ہے اور یہ آپ بچوں کو منتقل کر رہے ہیں دیکھیں آپ کا ڈبل سباب ہے قضرگوں سے لیا بچوں کو دے رہے ہیں تو دوہرہ سباب ملے گا کچھ بھی نہیں سمجھے یہاں مجلس میں جو ذکر کرے حسین کو اس کو دوہرہ حصہ ملتا ہے چونکہ آپ دوہرہ کام کر رہے ہیں تو وہاں دوہرہ حصہ بھی لے گا بزرگوں سے لیا امانت بچوں تک پہنچائی یہی امام سادق کی وسیعت ہے بزرگوں سے لینا بچوں تک پہنچائی تو آپ ظاہرہ کے اقلی باتیں جب ہوتی ہیں تو بھئی ساب ساب بات بتائیے ثابت کیجئے کہ اس آیت میں علیہی گواہ ہے کیسے تو قرآن کی آیات میں معصومین نے کہا کہ حدیث مدد کرتی ہے لیکن قرآن کی آیت خود مدد کرتی ہے دوسری جگہ اور کہیں ڈھونڈو گے وہیں مل جائے گا دوسری آیت میں جس آیت کے کیا معنی تو آپ دیکھ دیجئے جہاں حضرت سلمان کا ذکر ہے اور بلغیس کا ذکر ہے وہاں مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ آیت کس کی شان میں ہے اور کس طرح یہ علی کی شان میں ہے قصہ پورا پڑھ لیجئے سورہ نمل میں جو چھوٹی والا سورہ ہے اس میں یہ قصہ رکھا ہوا ہے کہ پتہ چلا کہ حضرت سلمان بیٹھے تھے اور ایک دفعہ دھوپ آگئی چونکہ پرندے سایہ کیے رہے تھے کہ یہ جگہ سے دھوپ آگئی حضرت سلمان نے دیکھا کہ یہ جگہ کھالی ہے یہاں سے دھوپ آ رہی ہے اس نے جگہ چھوڑی سب نے کہا حضرت سلمان نے یہاں پر پھیلائے تھا وہی غیب ہے تو فرمایا حضرت سلمان نے یہ کہاں گیا واپس آئے گا تو میں اس کو زبا کر دوں گا یہ میری اجازت کے بغیر اس نے جگہ چھوڑی کیسے تو قرآن نے یہ بھی بتا دیا کوئی اگر نبی کے بغیر جگہ چھوڑ دے تو یہ قرآن کی آیات کے فوائد ہیں کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں قرآن کوئی دل لگا کے پڑے تو اتنی دیل میں حضرت آگیا حضرت سلمان غصے میں کہاں گیا تھا ڈاٹ کے پوچھا وہ بھی بڑا صحبت رسول کا تھا اس نے ایسی بات کہی کہ حضرت سلمان چھوڑ گئے کہاں میں ایک دم سے میرے خیال میں آیا کہ میرے نبی کی سلطنت کتنی بڑی ہے تو میں اڑا کہ میں حدود سلطنت سلمان لے کیوں تو میں چکر لگانے گیا تھا کہ کہاں تک اچھا تو کہاں تک ہے میری سلطنت ان کا کہ وہ تو آپ کی سرد جو تھی نا یہاں پہ ختم ہوئی اب ذرہ چوکے سلمان کہ کہیں میری سلطنت کی حد ختم بھی ہو رہی ہے جب آپ کی سلطنت کی حد ختم ہوئی تو میں دوسری سلطنت میں چکر لگا دوسری دوسری ہاں آپ کے بعد ایک اور سلطنت ہے اچھا کیا دیکھا تو انہیں باتوں میں لگا لیا وہ غصہ سارا کرتا ہے حدود بڑا ذہین پر اندہ ہوتا ہے کتنا ذہین آپ کو پتا ہے اس کی لئے ہے کہ اوڑا ہے اوپر اوڑتے سے پتہ لگاتا ہے کہ یہاں زمین کے اندر چشمہ ہے تو حدود کو چھوڑا جاتا ہے چشموں کی تلاش میں جہاں پہ چونچ مارے وہیں چشمہ نکلے گا یہ حضرت سلمان نے دعا دی ہے حدود کو تو اس نے کہا بھئی وہ باہر نکل گیا تو وہاں ایک اور سلطنت چھے کہاں کہاں وہ یمن میں کہاں کیا ہے کہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے ملکہ ہے اور پوری ریایہ اس کی جو ہے عورت کو اپنی ملکہ مانتی ہے اور وہ سورج کے بجاری کہاں اچھا مگر یا نبی اللہ وہ جو ملکہ ہے اتنی خوبصورت ہے اچھا تو اس کو تو ہمارے حرم میں ہونا چاہیے فوراں خط لکوایا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اوپر بھی دکھا ہے اور اندر بھی ایک ہی سورے میں دو بسم اللہ آگئے یہ کسہ آپ کو بتا ہے نا ایک سو چودہ سورے ہیں تو جو سورہ ہے توبہ ہے تیرمہ سورہ وہ چکے عذاب کا سورہ ہے اس پر بسم اللہ نہیں ہے تو ایک سو تیرہ ہو رہے تھے تیرہ کی گنتی اللہ کو پسند نہیں تھی ایک سو چودہ ہوں تو ایک سورے میں اللہ نے دو بار بسم اللہ اتار دیا تو پھر ایک سو چودہ ہو گئے ایک میں نہیں تھا ایک میں دو بار ہو گیا تو اب بسم اللہ قرآن میں کتنے ہیں ایک سو چودہ ایک ہی سورے نمل میں اوپر بھی لکھا ہے اور جہاں سلیمان نے خط لکھا تو خط سے پہلے بسم اللہ لکھا تو بیچ میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے اور یہ اور وہ اور تیرے ہاں کفر پھیلا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور جلدی سے تو یا تو کلمہ پڑھ کے اور ہمارے پاس آجا ایمان لیا ورنہ ہم تیرے ملک کو تحس نیس کر دیں گا اور لشکر لے کے آ رہے ہیں ودود نے جلدی سے خط لیا لے گیا اور بلکیس کے پاس اترا اور خط بلکیس کے قدموں میں ڈال دیا بلکیس نے خط پڑھا سارے اپنے وزارہ کو بلایا کہ بھئی خط آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا ملک بجار دیں گے تباہ کر دیں گے ورنہ تم فورا ہمارے ایمان پر آ جاؤ وہ ذرا بڑے غبر آئے تو بلکیس نے کہا دیکھو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے یہ مجھے سچا نبی لگتا ہے اتنا بڑا دعویٰ کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا یہ نبی سچا ہے تو کیوں نہ ہم لوگ تیہ کر کے پھر اس پر ایمان لے آئیں اس لئے اللہ نے بلکیس کو کہا حکمت والی بی بی اللہ نے کہا ہم نے بلکیس کو حکمت عطا کی تھی حکمت عطا کی تھی چونکہ حکمت تھی علم تھا اس لئے فورا انہوں نے سلمان کے پیغام کو بھول کر لیا اور حدود یہ بھی خبر لیایا کہ وہ آ رہی ہیں اب یہاں حضرت سلمان ان کا بھئی آ رہی ہیں کیسے آ رہی ہیں ان کا آ رہی ہیں بھائی صرف آپ کا تخت تھوڑی ان کا بھی ایک تخت ہے اور وہ تخت تو عجیب و غریب ہے اس میں تو یاہود جڑی ہیں نیلم جڑی ہیں اور عجیب تخت ہے اب اور حضرت سلمان پوچھتے آقوا کہ میرا تخت تھا تخت سلمان ان کا بھی تخت ہے اور وہ اپنے تخت پر آ رہی ہیں تو حضرت سلمان نے دربار لگایا یہ سب سورے میں ہو رہا ہے قصہ نہیں جو آپ لوگ سن رہے ہیں تاریخ نہیں ہے قرآن سنا رہا تھا سورہ نمل بکارہ کہا بھائی وہ بلکیس وہاں سے چل چکی ہیں کون ہے جو تخت کو جلدی لے آئے یمن سے فلسطین لے آئے تو ایک جنات آگے بڑھا اس نے کہا میں لے آؤں گا تو کہا کتنی دیر ملا ہوگا کہا آپ کے دربار کے برخواست ہونے تک لے گیا تو حضرت سلمان نے کہا اتنی دیر میں اتنی دیر میں یہ تو بہت دیر ہے تو اب قرآن کہتا ہے کہ جو سلمان کے پہلو میں وزیر آزم تھا موجود اس نے کہا وہ بولا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سائل تھا ذرا اسی کتاب جانتا تھا وہ اس نے کہا میں لے آؤں گا سلمان نے کہا کتنی دیر میں کہا آپ کی پلک نہیں جھپ گئی کہ تک تا جائے گا پلک نہیں جب گئی کہ تک تا جائے گا تو تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ صرف کہا تھا وزیر میں یہ دیر میں کہا تھا کہ پلک جیسے ہی کہا تک تا گیا جیسے ہی دعویٰ کیا تک تا گیا اب یہ مفسرین نے لکھا کیسے آیا کس طرح آیا تو مفسرین کا کہنا ہے زیر زمین آیا زمین کے اندر اندر آیا اور اقدم سے وہ لیا ہے وہ علم جانتے تھے کہ زمین کے اندر چیز کیسے چلا کے لائی جاتی اور وہ تھے کون تو پتہ جلا بھائی وہ تو وزیر تھے نبی کے وزیر تھے اور سگر چچزاد بھائی تھے ان کا نام تھا عاصب بن برکیا تو پتہ جلا نبی کا وزیر چچزاد بھائی اور ایسے کام وزیر کرتا ہے تو سلیمان نبی ہے اور وزیر ولی ہے اور اس کے پاس تھوڑا سا علم ہے یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں نے گوابوں ڈھونڈا ہے جس کے پاس پورا علم ہے اور وہ نبی کا چچزاد بھائی بھی ہے اور وزیر بھی ہے تو قرآن سے قرآن کی دلیل مل گئی اب سامنے رکھ لیجئے ادھر آصب بن برکیاں ہیں ادھر علی ہیں ادھر نبی ہیں ادھر سلیمان ہیں ہاں یہ ایک بات رہ جائے گی آخر تقریر میں گفتگو میں تشنگی نہ رہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی خود صاحب موجزہ ہے یہ دوسروں سے سلیمان کیوں کہہ رہے ہیں کہ موجزے سے تخت لاؤ ارے اشارہ کریں تختیوں ہوا پہ اٹھا جائے نبی ہیں تم لاؤ تم لاؤ تم لاؤ اور پھر وزیر کہے میں لاؤں تو نبی کو کہنا چاہیے تھا تم کون ہوتے ہو لانے والے میں خود ہی لے آوں گا لیکن کہا ہی اسی لیے کہ وزیر لائے اس لیے کہ کام سارے وزیر کرتا ہے نبی اس سے کہتا ہے یہ کام کرو ورنہ وزیر کے ہونے کا فائدہ آپ سمجھ گئے یہ ہے فلسفہ قرآن فلسفہ تفسیر اور ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چچداد بھائی تو سوال یہ ہے کیوں کہلوایا کہ میرا وزیر میرا چچداد بھائی تخت لائے اور وہ لے آیا تو اب پوچھئے حضرت سلیمان سے کہ کیوں کہا تو ایک ہی جواب دیں گے کہ اے مکو اس لیے وزیر سے یہ کام کرایا کہ دنیا دیکھ لیں کہ جب وزیر ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا علی کی تعریفیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جب علی ایسا ہے تو محمد کیسے ہوں گے یہ ہے راز کہ اللہ نبی کے خاندان سے ہی نبی کے بھائی کو مددگار ناصر بنائے بنا دیتا ہے اور کبھی کبھی خود نبی کہتا ہے کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے جب حضرت موسیٰ کو فیرون کے مقابلے میں بھیجا تو موسیٰ نے کہا پربردگار میرے بھائی حارون کو میرا مددگار بنا دے تو بھائی مددگار بنتا ہے نبی کا اور اس خاندان کا تو دستور ہے کہ بھائی بھائی کا مددگار ہوتا ہے حسین نبی نہیں تھے امام تھے علی خود نبی کے مددگار تھے ناصر تھے اس لیے دعا کی تھی کہ پربردگار ایک بیٹا ایسا دے دے جو میرے حسین کا ناصر اور مددگار تھے اس لیے عباس جیسا بیٹا اللہ نے عطا کیا ایک تقریر حضرت عباس پہ اس سال بھی کی جب پچھلے بار آئے تھے تقریر کی تھی اور یہ ذکر ایسا ہے کہ چھوٹے حضرت کا ذکر جب ہو تو دل جایتا ہے ذکر ہوتا رہے مسائب نے بھی پڑھا میں نے فضائل بھی پڑھے لیکن جب کبھی آپ میرے نیس کے مرسیے پڑھئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح انیس و دبیر اور مونس نے جو فضائل لکھئے ہیں حضرت عباس کے تو دل جاتا ہے بس یہ مرسیے پڑھتے ہو پڑھتے ہو پڑھ کے دیکھئے ایک بار آپ کا دل جائے گا آپ بار بار پڑھیں اس لیے کہ کتابوں میں ذکر اعباس روایتوں میں پڑھ لیجئے لیکن اگر جنگ دیکھنا چاہے اعباس کی رضمیہ دیکھنا چاہے تو کتابوں میں نہیں مل پائے گا مرسی سے آپ کو فائدہ ہو آپ پوری لڑائی دیکھ لیں تو یہی ہے دلواب جعفری صاحب تکنوں سے جو تشریف بلائیں یہی چاہتے ہیں بڑے دیکھ تاکہ اسے معرفت حاصل معلوم دیکھیں بڑے بڑے علماء نے حضرت حر پر کتابیں لکھیں ان کا حال لکھا اور جتنا لکھ سکتے تھے لکھا لیکن لکھنے کے بعد ہم نے حر پر لکھ دیا لیکن وہ رات جس رات حر جاگے اور جو ان کے گزری وہ ہم نہیں لکھ سکتے اگر آپ کو سمجھ جائے تو میر حنیس کا مرسیہ پڑی ہے یہ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کتابیں موجود ہیں کہ یہ بات ہم نہیں سمجھا سکتے اس کو سمجھنے کے لیے حنیس کا مرسیہ پڑی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ صرف اس بات کو سمجھنے کے لیے نہیں یہ تو لکھ دیا علماء نے میں یہ کہتا ہوں اور کی زندگی کا ہر لمعہ سمجھنے کے لیے حنیس کو پڑیے ایک ایک لفظ میں وہ محبت بھر دی کہ جو ابھی تازہ آیا تھا عجداروں کی محبت بڑھا دی گھر سے میرنیس نے فَخُدَا فَارِسِ مَيْدَانِ تَعَوْرْ تَعَوْرْ لَاکھ دو لَاکھ سواروں میں بہادر تَعَوْرْ نارے دو زرق سے ابو زرق کی طرح بھر تَعوْر قافیہ دیکھئے زور دیکھئے اور پھر جب شجاعت اور بہادری کو میرنیس نے بیان کیا کہ جا رہے ہیں امام حسین کی طرف بگڑ کر یزید کے لشکر سے نکل گئے تو یہی دارال ترجمہ اشارت جو عثمانیہ یونسٹی میں نظام نے قائم کیا تھا سب سے پہلے میرنیس کے مرسیے دکن میں چھپے اور حیدر آباد نے عثمانیہ یونسٹی نے چھاپے اور نظام کی فرمائش میں چھاپے گئے اور نظم طبع طبعی نے تین جلدوں میں پہترین چھپائی کتابت کاغذ بہت مدہ میرنیس کے مرسیے چھاپے نظم طبع طبعی نے چونکہ میرنیس کو دیکھا تھا جب حیدر آباد تکن میرنیس پڑھنے آئے تھے تو نظم طبع طبعی نے ہی منظر کشی کی ہے کہ کدھر نظام بیٹھے تھے کہاں ان کی فیملی بیٹھی تھی شہزادے کدھر بیٹھے تھے علماء کدھر بیٹھے تھے تو ان کو سب یاد تھا کہ انیس کی منظر نگاری کیا تھی یہاں جب ہینایت جنگ کی جوڑی پر انہوں نے مرسیہ پڑھا تو اس میں انہوں نے پیش لفظ میں یہ بات لکھی کہ بعض جگہ تو ایسا لگتا ہے کہ انیس کے کلام میں سہر ہے جادو تو اس میں یہ مثال حضرت غر کی نظم طبع طبعی نے دی کہتے ہیں کہ جب غر چلا اس طرف سے اس طرف تو اس کا گوڑا جو اس کی تشریح کی انہوں نے کہ چونکہ فراد کے کنارے زمین اونچی نیچی تھی تو جب گوڑا دوڑے گا تو گوڑا کبھی بلند ہوگا کبھی نیچے ہوگا تو جب وہ اونچا ہوگا تو سوار کو بار بار فراد کا کنارہ نظر آئے گا اونچی نیچی زمین کی ہوگا یہ سب پوری جوگریفی ہے انیس کیاں ہر علم ایک ہی مصرے میں آ جاتا ہے دو مصروں میں آ جاتا ہے منطق بھی آ جاتی ہے فلسفہ بھی آ جاتا ہے تاریخ بھی آ جاتی ہے حدیث بھی آ جاتی ہے تفسیر بھی آ جاتی ہے یہ ہے موجزات تو وہ کہتے ہیں کہ جب گوڑ چلے تو نظم تبا تباہی لکھتے ہیں کہ میرنیس کے چار مصرے انہوں نے لکھے کہ گوڑ کا عالم کیا تھا زور پازو کا نمائن تھا بھرے شانوں سے زور پازو کا نمائن تھا بھرے شانوں سے دست فولاد دبا جاتا تھا دستانوں سے بس ہی اورتا تھا دب دب کے فرس رانوں سے آنکھ لڑ جاتی تھی دریا کے نگہ پانوں سے چار مصروں میں ایک تصویر بنایا چار مصروں میں ایک تصویر بنایا تو یہ آپ کو تو جو سکھائیں گے بچے کو آپ تو اسے اندازے گفتگو آ جائے گا گفتگو کا اندازہ جائے گا اس سے تقریر بھی آ جائے گا تلفز بھی ساپ ہو گئے گا اور پھر معلومات میں اضافہ بھی ہو گا یہ ہے میر انیس کو پڑھنے کا فائدہ یعنی جب انیس دکن میں آئے تو پورا خانان نظام کا سب انیس کے دیوانے ہو گئے تھے اور جتنے شوارہ تھے یہاں سب انیس کی شاگردی میں آ گئے اور اس سے یہاں تقن میں اتنا مرسیہ پھیلا اتنا مرسیہ آگے پڑھا کہ اسی کی شاکھیں کہ ایک شاعر نے کئی کئی جلدیں یہاں کے شوارہ نے مرسیہ پر نوہوں پر سلاموں پر لکھا گئے تو یہ بھی عرض کرنا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات پڑی رہے کہ میں جب کچھ ہی دفعہ آیا تو یہاں کے شوارہ اکرام نے اپنے مرسیوں کی کتابیں نوہوں کی کتابیں مجھے دیں میں نے سب پر اپنے رسالہ القلب میں تفسیریں لکھیں اور شکریہ بھی لکن والوں کا اس میں میں نے ہدا کیا کہ جس طرح میں مانداری کی سب نے اور اپنے کتابیں بھی توفے میں دیں اس کی بھی میں نے ہر طریقے سے تذکرے میں باتیں لکھ دیں اور تفسیر لکھ دیں تو یہ گفتگو بھی آپ سے کرنی تھی تو کل کی مجلس جو ہے وہ گیارہ بجے بھی ہے انہائی جنگ کی جوڑی پر اور ایک میری تین وجہ بھی مجلس ہے تو دو تقریریں میری ماں ہوں گی تو ایک تو مجلس ہے اور دوسری میرہ نیس پر میں تقریر کروں گا جو آنکھ کیا ادارہ بزم مرسیہ خانی بلنے جا رہا ہے لکھن میں اور رات کی مجلس جو ہے وہ اپنے جناب سریعت سجاد اور علاوہ ستو تو بسمے میں فرمائش پچھل گفہ بھی ہوئی تھی کہ جناب سید سجاد کے توب کی تفصیل بتا دیجئے تو وہ میں آرز کر دوں گا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا بہرحال چونکہ فرمائش ہو گئی تو وہ بہت ہی صورتحال کیا تھی تو کیسا تھا پہننے کے بعد کیا صورتحال تھی یہ کل کی مجلس میں آرز کریں گے یہاں کی حد پہ پانچمیں مجلس آپ نے اپنی محبتوں سے کامیاب کی اور یہ خمسہ ہو گیا اور اتنی دور سے ہم چل کے آئے جبکہ یہ آنا بڑا مشکل کام ہے یہ سفر بڑے مشکل ہیں اور پھر بھی میں سمجھتا ہوں آسان ہے اگر آس سے سو سال پہلے آتے تو کیا ہوتا ہوں اگر پہ بیٹھے ہوئے آتے تو چھ مہینے سال بھر میں پہنچتے اور دو دن تقدیر کر کے چلے جاتے اب تو یہ ہے کہ گھنٹوں کا سفر ہے دیل گھنٹے کا دو گھنٹے کا سفر اور لیجے آگئے اور پانچ دن یہاں گزر گئے اور ایسا لگا کہ جیسے ہم مہینوں سے ہیں اور آپ کی محبتوں سے ایسا لگتا ہے جیسے ہم لوگ برسوں سے ساتھ رہتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں یہ ستہ ہے محمد اور آدموں یہ ذکر اور عدداری حسین کا میں موجزہ سمجھتا ہوں یہ موجزہ ہے تو جنابی آلی آخر میں ارز کر دوں کہ قید خانے کا حال کیا تھا شام کا قاد خانہ کیسا تھا اور مہا کیا ہو رہا تھا روز تو وہ بھی سن لیجئے کہ شور ہوا قید خانے میں ایک عورت آ رہی ہے کھانا لے کے قیدیوں کے لئے پھر دو جملے کہوں گا پھر تقریر ختم ہوگی اور پھر آپ کے لئے دعا اور نوہ سنیے گا الویدہ کہیے گا اور رخصدی سلام مشلائی پہلے روشنی ہوئی اور ایک عورت کئی کنیزوں کو لیے ہوئے اندر جاخل ہوئی کنیزوں کے سر پہ کھان تھے جس پہ کھانے رکھے ہوئے تھے وہ کھانے لاکر رکھ دیئے گئے اور ایک عورت اٹھی اور ایک عورت قیدیوں تمہارے لئے ہم یہ کھانا لائیں ہم نے سنا تم لوگ کئی دن سے بھوکے ہو آج شب جمعہ ہے اس لئے ہم کھانا لائیں حضرت زینب نے فرمایا بی بی تو کھانا لائیں مگر یہ تو بتا دی ہے صدقہ کا تو نہیں صدقہ ہم پر حرام ہے ہم آلِ محمد ہیں اب وہ بڑی چوپی لیکن اس نے فوراں جب صدقہ سنا اس نے کہا نہیں بی بی یہ صدقہ نہیں ہے یہ نظر ہے تو حضرت زینب نے فرمایا اگر یہ نظر ہے تو کس کی نظر ہے کس کی نظر ہے کبھی بھی میں واقعہ سنا دوں میں بچپنے میں بیمار پڑ گئی تھی بہت سارے میرے باپ سے لوگوں نے کہا کہ اس کو رسول اللہ کے پاس لے جاؤ وہ دعا پڑ دیں گے یہ صحیح ہو جائے گی میں چھوٹی سی تھی باپ گوڑ میں لے کے رسول اللہ کے پاس گیا میں مسجد نبوی میں لے جائی گئی اور رسول اللہ سے کہا گیا بہت بیمار ہے یہ اس کے لئے دعا کر دیجئے تو اس وقت رسول کی گود میں ان کا چھوٹا نباسہ حسین بیٹھا تھا تو رسول اللہ نے فرمایا حسین اٹھو کھڑے ہو اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ دو جیسے ہی رسول کے چھوٹے نباسے نے میرے سار پہ ہاتھ رکھتا میں شفا یاب ہو گئی تب سے میں نے قسم کھائی کہ ہر شب جمعہ حسین کی نظر میں ان کی سلامتی کی دعا کے لئے کھانا پکا کے اسیروں کو فقیروں کو قیدیوں کو کھلاؤں گی آج شب جمعہ ہے میں نے حسین کی زندگی کی سلامتی کی دعا کی ہے یہ کھانا حسین کی نظر ہے تو کھا آج کے بعد یہ نظر نہ دی لانا ارے میرا بار حسین مارا گیا میں حسین کی بہت زینہ مارا لائے مارا لائے سبادت کو قبول فرما ہمیں کوئی غم نہ دینا سبا ہمیں حسین کے بحق محمد اور آل محمد ہمیں جو بیمار ہیں ان سب کو شبادہ فرما بانیان مجلس کے مرومین کے درجات کو آلہ علین میں آلہ مرودگار امام دمانہ کا ظہور فرما ظہور میں تاجیر فرما اللہ حمد صلی اللہ محمد محمد